بسم اللہ الرحمن الرحیم ایریس برج حمل ایریس سورج آج آپ کے پانچویں گھر میں آ جائے گا پانچویں گھر کا مطلب ہے کہ محبت آپ کی کریئیٹیو ایبیلٹیز آپ کی اولاد کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے یہ معاملات آپ کے پانچویں گھر سے دیکھے جاتے ہیں تو سورج جب پانچویں گھر میں آئے گا تو ان تمام معاملات کو انلائٹن کرے گا روشن کرے گا تو پانچویں گھر میں جب سورج آتا ہے تو آپ کی پرسنیلٹی کے اندر بھی ایک نکھار آتا ہے آپ کی پرسنیلٹی کے اندر ایک دلکشی آ جاتی ہے اٹریکشن آ جاتی ہے خوبصورتی آ جاتی ہے ایک مکنہ تیسی کشش آ جاتی ہے اور دوسرے لوگ آپ کو پسند کرنا شروع کر دیں گے تو اب جو معاملات ہیں محبت والے معاملات بنیں گے بہت رومینٹک رہیں گے کیونکہ پانچویں گھر رومینس کا گھر ہے محبت کا گھر ہے تو پانچویں گھر میں جب سورج آئے گا تو محبت کے معاملات گرلو ماحول بہتر ہوگا لیکن کیونکہ سورج ہے سورج انہ تکبر بھی پیدا کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں رشتوں میں ایگو ایشوز ہو سکتے ہیں انہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کیجئے گا چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرنے کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا وقت ہوگا پچھلے دنوں میں اگر آپ کسی مسئلے میں فسے ہوئے تھے یا پھر کوئی خیال آپ کو تنگ کر رہا تھا پریشان کر رہا تھا تو اب آپ لوگ اس پریشانی سے باہر آ جائیں گے ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے آپ لوگ ریلیکس فیل کریں گے پوزیٹیو سوچیں گے زندگی میں پوزیٹیو انسر دیکھیں گے اور وہ تمام لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھنی ہے اپنے بچوں کی پرورش آپ نے بہتر انداز میں کرنی ہے اپنے بچوں کی کمپنی پر نظر رکھیں اپنے بچوں کی آدات پر نظر رکھیں کہیں وہ کسی غلط کمپنی میں نہیں چلے گئے اور آنے والے اس مہینے میں آپ نے اپنے والدین کی صحت کا بہت خیال لکھنا ہے کیونکہ ان کی صحت تھوڑی ڈسٹاب بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کے لیے وقت بہت اچھا رہے گا اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں سکولرشپ لینا چاہتے ہیں تو وقت بہت اچھا ہے آپ کو لازمی اپنی پسند کے کالج یونیورسٹری میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرنا چاہیے آپ کو ایک تو ایڈمیشن مل جائے گا دوسرا ویزا پروسیسنگ میں بھی آپ کو آسانیاں ملیں گی تو اب آپ لوگوں کے لیے بیرون ملکی راہیں بھی کھل رہی ہیں اور ہاں وہ تمام حملی لوگ جو کسی کو پسند کرتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں تو پروپوز کرنے کے لیے بھی یہ ایک اچھا ٹائم رہے گا تو آپ لوگوں کے پاس سترہ سپٹمبر تک کا ٹائم ہے تو اگر آپ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں آپ کو آگے سے بھی پوزیٹیو رسپانس ملے گا اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام حملی لوگ جو آرٹ، کرافٹ، میوزک، تھیٹر، میڈیا، سوشل میڈیا ایسی تمام چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا آپ کا روزگار یہ ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ کو نام ملے گا عزت ملے گی شہرت ملے گی پیسہ زیادہ کما سکیں گے آپ کی صلاحیتوں کو سراہا جائے گا آپ کے فن کی تعریف کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان سیکٹرز میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اپنا کریئر پات چوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں اگر آپ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں پھیلانا چاہتے ہیں مزید انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وقت بہت اچھا ہے آپ کو لازمی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے مزید سرمایہ کاری کر سکتے ہیں ہاں اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے جذباتی روئیوں کے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں کرنی جو کہیں بھی جہاں کہیں بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کیجئے گا کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کا جی چاہے گا کوئی لوٹری پرائز بانڈ ایسی جگہ بار بھی پیسہ انویسٹ کرنے کو جی چاہے گا تو بہت سوچ سمجھ کے پیسہ انویسٹ کیجئے گا ویسے انویسٹمنٹ کے لیے یہ وقت بہتر رہے گا دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کریں اللہ آپ لوگوں کو بڑی کامیابیوں سے نوازی اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیاں دور کر دے خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے گا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ٹارس برجسور ٹارگنز آج سورج اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے اور آپ کے چوتھے گھر میں آ جائے گا اور اگلے پورے ایک مہینے تک سورج آپ کے چوتھے گھر میں رہے گا چوتھا گھر پراپٹی کا گھر ہے زمین لگجری آئٹمز گاڑیاں پراپٹی اور والدہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے والدہ کے ساتھ منصوب ہے چوتھا گھر اور چوتھے گھر میں سورج آ گیا ہے چوتھے گھر میں سورج آپ لوگوں کے لیے کچھ ملے جلے معاملات بنائے گا اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنی والدہ کی صحت کا بہت خیار لکھنا ہے کیونکہ اس ڈیوریشن میں ان کی صحت تھوڑی ڈسٹرب ہو سکتی ہے لیکن گھر کے باقی معاملات بہت اچھ رہیں گے گھرے لوز زندگی بہتر رہے گی انڈرسٹینڈنگ رہے گی فیملی میمبرز کا رشتہ آپس میں اچھا رہے گا اگر آپ شادی شدہ ہے تو آپ کا اپنے شریک کے حیات کے ساتھ رشتہ بہت بہتر رہنے والا ہے خوب انجوائی کریں گے ٹائم ساتھ گزاریں گے پارٹی کرتے ہوئے نظرہ رہے ہیں اور آپ لوگ دونوں ایک دوسری کی حمایت کریں گے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ایک دوسرے کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت بہتر رہے گا آپ لوگوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ رہے گی اگر ماضی میں پچھلے دنوں میں اگر آپ دونوں کے درمیان کچھ اختلافات ہو گئے تھے غلط فہمیاں ہو گئی تھی تو اب وہ غلط فہمیاں دور کی جا سکتی ہیں انرجیز پوزیٹیو ہے تو آپ لوگوں کو وہ غلط فہمیاں اختلافات دور کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے کیونکہ اس وقت اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ لوگوں کی لاؤ لائف بہت اچھی ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں کچھ زمین مکان گھر خریدنا چاہتے ہیں تو وقت بہت اچھا ہے اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اپنے گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں پلیننگ کر رہے تھے ایک لمبے عرصے سے آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں کوئی گھر خرید لیں پیسہ ہاتھ میں لے کر گھوم رہے تھے لیکن آپ کو اپنی مرضی کا کوئی گھر یا پراپٹی نظر نہیں آ رہی تھی تو اب کچھ ایسے معاملات بن جائیں گے کہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق پراپٹی مل جائے گی گھر مل جائے گا یا اگر آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ گاڑی بھی خرید سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس آرلڑی گاڑی موجود ہے تو گاڑی کا سکھ لے سکیں گے سفر کریں گے انجوائے کریں گے گھومیں گے پھریں گے اور ہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہ پورا وقت پورا ماہینہ بہت اچھا رہے گا کیونکہ سورج آپ کے چوتھے گھر میں ہے لیکن سورج چوتھے گھر میں ہے تو اس لیے آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کر لینی ہے اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں سرکاری ملازمین ہیں بینکوں میں کام کرتے ہیں بینکنگ سیکٹر میں کام کرتے ہیں پیسوں کے لیندین میں کام کرتے ہیں یا پھر ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ٹیچر ہیں ان تمام لوگوں کے لیے یہ وقت بہتر رہے گا کچھ بڑے فائدے دے جائے گا اور ویسے بھی اب آپ لوگوں کی مالی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی پچھلے دنوں میں اگر آپ کے فائنانسز اچھے نہیں رہتے پیسوں کی کمی ہو گئی تھی یا آپ کا کام کاروبار تھوڑا سلو ہو گیا تھا مندی کا رجحان رہا ہے تو اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی مالی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی ملٹیپل سورسی سے آپ لوگ پیسے کما سکتے ہیں جوب کے ساتھ کوئی بزنس کر سکتے ہیں اگر پہلے سے کوئی بزنس کر رہے ہیں تو کوئی ایک نیا کاروبار بھی کھڑا کر سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ کوئی جم جوائن کرنا چاہتے ہیں کوئی گیم شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی ایکسرسائز شروع کرنا چاہتے ہیں تو وقت بہت اچھا ہے اور تاریلز اگر آپ کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں کسی دوسرے ملک میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا پرمنٹلی موف کر جانا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت یا پھر ویزا اپلایا کر سکتے ہیں اور ویسے بھی وہ تمام لوگ جو پراپٹی ڈیلنگ کا کام کرتے ہیں پراپٹی کنسلٹنٹ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے بھی یہ وقت بڑے فائدے کا وقت رہے گا بہت پیسہ کمائیں گے ویسے تو پراپٹی آج کل پاکستان میں کچھ زیادہ اچھی نظر نہیں آ رہی لیکن پھر بھی پلینرز کی انرجیز بہت اچھی ہیں امید ہے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ کچھ بہتر ہوگا دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کریں اللہ آپ لوگوں کو بڑی کامیابیوں سے نوازی اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیاں دور کر دے خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے گا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جیمرائے برج جوزہ جیمرائز آج سورج آپ کے تیسرے گھر میں ٹرانزٹ ہو چکا ہے اور اگلے پورے ایک مہینے تک یہ آپ کے تھرڈ ہاؤس میں ہی رہے گا اور تیسرا گھر جو ہے یہ آپ کی کابلیت کا گھر ہے آپ کی سکلز کا گھر ہے بہن بھائیوں کے ساتھ جڑا ہوا یہ گھر ہے آپ کی اکل آپ کے تعلقات آپ کی کمیونکیشنز آپ کی دلچسپیاں آپ کی عادتیں یہ تمام چیزیں تیسرے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو اس دیوریشن میں آپ کے نئے تعلقات بنیں گے نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے اور کچھ باعثر لوگوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بنیں گے اور یہ وقت سٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا اگر آپ کسی کمپیٹیٹیو اگزیم میں جا رہے ہیں یا اس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ ایک تو بہت فوکسٹ رہیں گے آپ لوگوں کا ذہن بہت اچھا کام کرے گا بہت ذہین رہیں گے اور تیز ذہانت کی وجہ سے آپ کو مشکل سے مشکل لیکچرز لیسنس آسانی سے یاد ہونا شروع ہو جائیں گے اور ویسے بھی اب آپ لوگوں کے زندگی میں تھوڑی تیزی آئے گی بھاگ دوڑ تھوڑی زیادہ ہو جائے گی اور یہ بھاگ دوڑ آپ کے اپنے کاموں کی طرف ہوگی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کام میں آپ بہتری کی طرف جائیں گے بہتر ہونے کی کوشش کریں گے نئی سکیلز سیکھیں گے اپنے کریئر کو بہتر بنانے کی کوشش کارومار کر رہے ہیں تو نئے کاروماری حلقوں میں اپنی جان پہچان بڑائیں گے اور یہ جو نئے تعلقات بنیں گے یہ نئے تعلقات آپ لوگوں کو فیوچر میں پی بیک ضرور کریں گے ان سے آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا وہ تمام لوگ جو سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چاہے آپ ملکی لیول کی سیاست کر رہے ہیں یا گلی محلے لیول کی سیاست کر رہے ہیں آپ لوگوں کو عزت ملے گی شہرت ملے گی آپ لوگ پہلے سے کہیں زیادہ باعثر ہو جائیں گے اگر آپ نے کوئی بھی کام شروع کیا ہوا ہے کوئی ترقیاتی کام شروع کیا ہوا ہے تو آپ لوگ اپنے کام مکمل کر سکیں گے اپنے ٹارگرز کو اچیو کر سکیں گے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی سپورٹ بھی آپ کے ساتھ ہو جائے گی آپ زندگی کے کسی بھی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اب لوگوں کا پیار ملنا شروع ہو جائے گا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں آس پاس کے رشتے دار جو قریبی رشتے دار ہیں جیسے بہن بھائی کزنز پروسی یہ تمام لوگ بھی آپ کو سپورٹ کرنا شروع ہو جائیں گے آپ کا احترام کریں گے عزت کریں گے اور کچھ جگہوں پر تو جیمنائز ایزا سالس کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں دوسروں کی بہتری کے لیے کچھ فیصلے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی بھی جاب کر رہے ہیں آپ کی جاب میں سفر ہے یعنی آپ کو اپنے کام کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا پڑتا ہے تو ایک تو اس ڈیوریشن میں سفر بڑھ جائیں گے سفر آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا اور فائدے کی بات یہ ہے کہ ان سفروں سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا کچھ بڑے فائدے ہوں گے آپ کی توقع سے زیادہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے مذہب کی طرف آپ کا رجحان بڑے گا مذہبی کاموں میں آپ کی دلچسپیاں زیادہ ہو جائیں گی آسٹرالوجی پامیسٹری ایسی چیزوں کی طرف ایسی علوم کی طرف مقفی علوم کی طرف آپ کا رجحان بڑے گا مقفی علوم یعنی ہیڈن سائنسز کی طرف آپ کا رجحان بڑھنے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اس ڈیوریشن میں اگر آپ آسٹرالوجی یا اس جیسے دوسری علوم سے اگر آپ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو بلکل آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنیلیٹی کی اندر بھی پوزیٹیو چینجز آئیں گی آپ لوگ پہلے سے زیادہ مینٹی ہو جائیں گے پہلے سے زیادہ محنت کریں گے ہارڈ ورکر رہیں گے انڈیپینڈنٹ رہیں گے فیصلے کریں گے اپنی ذات کے بارے میں اپنی فیملی کے بارے میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں کچھ فیصلے کریں گے بہتر فیصلے کریں گے ان کی مدد کریں گے اور ہاں محبت کے معاملات کے لیے بھی یہ وقت بہتر رہے گا اور ان تمام جیمنائز کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے کہ اگر آپ کا ماضی میں کسی کے ساتھ محبت کا رشتہ تھا وہ رشتہ ختم ہو چکا تھا تو اب اس رشتے میں دوبارہ سے کشش پیدا ہو جائے گی دوبارہ روٹھی محبت یا پھر جدا ہوئی محبت دوبارہ سے آپ کی زندگی میں لوٹ کے آ سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام جیمنائز جو سپورٹس میں ہیں کوئی بھی کھیل کھیلتے ہیں بیڈمنٹرن کرکٹ کچھ بھی ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے اب آپ رات و رات سٹار بھی بن سکتے ہیں اگر آپ ایک لمبے عرصے سے محنت کر رہے ہیں تو اس ڈیوریشن میں اگر کوئی ایسا میچ ہو جاتا ہے تو اس میچ میں آپ کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے اللہ آپ لوگوں کو بڑی کامیابیوں سے نوازی اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیاں دور کر دے خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے گا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کینسر برجہ سرطان کینسیر جنس آج سورج اپنا گھر تبدیل کرے گا اور آپ کے دوسرے گھر میں آ جائے گا اور آپ کے دوسرے گھر یعنی روپے پیسے والے گھر میں آپ کی بول چال والے گھر میں آ جائے گا اور دوسرے گھر میں سورج اگلا پورا ایک مہینہ رکے گا دوسرا گھر پیسوں کا گھر ہے پراپٹی کا گھر ہے انویسٹمنٹ کا گھر ہے تو یہ وقت انویسٹمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ کوئی پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ٹائم ہے اگر آپ کا ابائی جائدات کے حوالے سے کوئی بھی کیس چل رہا ہے عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے یا ویسے کوئی جھگڑا چل رہا ہے تو وہ جھگڑا جا تو ختم ہو جائے گا یا پھر آپ کے مخالفین خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے اور اس کا فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے گا سن اور آپ کا رولنگ لارڈ دونوں کا آپس میں تعلق اچھا ہے تو اس لیے آنے والا جو مہینہ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے فروٹ فل ثابت ہوگا برکتوں والا ہوگا خوشیوں والا ہوگا آپ لوگوں کو ویسے بھی ایک خوشگوار احساس رہے گا اگر آپ پچھلی دنوں میں کسی نیگٹیو انرجی کے ساتھ لڑتے آ رہے ہیں کسی نیگٹیو خیال کے ساتھ آپ علجتے آ رہے ہیں یا کوئی خیال آپ کو پریشان کر رہا تھا تو اب اس مسئلے سے آپ لوگ باہر آ جائیں گے ڈپریشن سے آپ لوگ باہر آ جائیں گے گھریلو ماحول اچھا ہو جائے گا فیملی میمبرز کی آپ کو سپورٹ ملے گی ان کا رویہ آپ کے ساتھ بہت پوزیٹیو رہے گا آپ کا اپنی گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرے گا اور آپ بھی اپنی فیملی کو ترجیح دیں گے اپنی فیملی کو ٹاپ آف دی لسٹ رکھیں گے تو اس وجہ سے گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا سکھ سکون رہے گا اچھائیاں رہیں گی سبھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے اور آپ بھی کوشش کریں گے کہ سبھی رشتوں کو جوڑ جوڑ کے رکھیں جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اس ڈیوریشن میں اس مہینے میں سترہ اگست سے لے کر سترہ سپٹمبر تک اس ڈیوریشن میں یا تو آپ کی سیدری بڑھ جائے گی یا پھر آپ کو کوئی ایوارڈ ریوارڈ کوئی بونس مل سکتا ہے یا پھر کام کی جگہ پر اگر کچھ بھی نہ ہوا تو آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی آپ کے کاموں کو سراہا جائے گا ویسے یہ وقت پیسوں کے حوالے سے اچھا ہے پیسوں کے معاملات کے حوالے سے اچھا ہے تو اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ وقت بیج بونے کا وقت بھی ہے اگر آپ اس وقت اس مہینے میں کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں کچھ زمین پلوٹ کرپٹو کرنسی کہیں بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آنے والے دنوں میں یہ جو آپ بیج بوئنگ انویسٹمنٹ کا یہ انویسٹمنٹ کا بیچ آگے چل کر بڑا درخت بنے گا اور آپ کو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو بڑا فائدہ پہنچائے گا وہ تمام کینسیرینس جو شادی شدہ ہے اولاد کی انتظار میں اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو انہیں اس مہینے میں اولاد کی نعمت مل سکتی ہے اولاد جیسی خوشخبری آپ کو مل سکتی ہے اب دیکھیں یہ سورج جو ہے یہ انا غرور انرجی طاقت کا پلانٹ ہے تو جب آپ کو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ملتی جائیں گی تو آپ کے اندر تھوڑی ایگو بھی آ سکتی ہے تکبر بھی آ سکتا ہے تو یہاں پر آپ نے خود کو کنٹرول میں رکھنا ہے آجز رہنے کی کوشش کیجئے گا ویسے اس آنے والے پورے مہینے میں ایک تو آپ لوگ سوشل رہیں گے دوسری آپ کی زیادہ تر توجہ زیادہ تر توجہ گھرے لوں معاملات کی طرف رہے گی اور آپ لوگ اپنے گھرے لوں معاملات میں ڈومینٹ بھی رہیں گے اور یہاں پر تھوڑی احتیاط بھی آپ نے کرنی ہے وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی میں یا تو ایگو ایشوز ہو سکتے ہیں میان بیوی کے رشتے میں ایگو ایشوز ہو سکتے ہیں یا پھر کسی تھرڈ پارٹی کی مداخلت کی وجہ سے میان بیوی کے رشتے میں تھوڑی تو تقرار ہو سکتی ہے تو یہ ایک نازک سے صورتحال ہوگی اگر آپ کا سسرال یا کوئی بھی تھرڈ پارٹی آپ کی شادی شدہ زندگی میں آپ کے ذاتی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اس معاملے کو بڑی سمجھداری کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرنی ہے بڑی سمجھداری سے آپ نے اس کو سنبھالنا ہے اور وہ تمام کینسیریلز جن کے برچارٹ میں پیدائشی ذائچے میں سورج اچھی پوزیشن پر ہے وہ اس ڈیوریشن میں کسی دوسرے ملک بھی سیٹل ہو سکتے ہیں اور اگر آپ پہلے سے ہی کسی دوسرے ملک میں موجود ہیں وہاں پر اگر کوئی ڈیوریشن کا مسئلہ ہے پی آر کا مسئلہ ہے یا کوئی اور کام کاروبار کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کریں اللہ آپ لوگوں کو بڑی کامیابیوں دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے گا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکز کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ لیو برجہ ست لیوز آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم آ گیا ہے کیونکہ اب آج سے سورج آپ کے پہلے گھر میں آ چکا ہے اور اگلے پورے ایک مہینے تک سورج آپ کے پہلے گھر میں رہے گا تو سورج بڑی طاقت انرجی بہادری جرت کا پلینٹ ہے اور آپ لوگ تو پہلے سے ہی بہادر ہیں جرت مند لوگ ہیں بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور سورج جب آپ کے پہلے گھر میں آ رہا ہے آ چکا ہے تو آپ لوگوں کی پرسنیلٹی کے اندر ایک زبردست چام آ جائے گا ایک مکنہ تیسی کشش آ جائے گی ایسی کشش آ جائے گی کہ دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے آپ کو پسند کیا جائے گا آپ کی باتوں کو پسند کیا جائے گا آپ کی پرسنیلٹی کو پسند کیا جائے گا تو یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے تو بہت اچھا رہے گا کہ جو سنگل ہیں رشتے کی تلاش میں ہیں تو اس ڈیوریشن میں بڑی جندی بڑی آسانی سے آپ کا رشتہ تیہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ جو بھی آپ کو دیکھنے آئے گا آپ کو پسند کر جائے گا اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ بڑے اکل مند رہیں گے دانا رہیں گے دنائی والے فریسلے کریں گے سمجھداری والی باتیں کریں گے اور سورج ہے سورج پہلے گھر میں ہے تو آپ لوگوں کے اندر ایک آنا بھی رہے گی تکبر بھی رہے گا اب جو پہلا گھر ہے یہ آپ کی فطرت آپ کی عادتیں آپ کی قسمت صحت اور آپ کے باطن کا گھر ہوتا ہے تو سورج جب پہلے گھر میں آتا ہے تو آپ کے اندر جو قائدانہ خوبیاں ہیں ان کو بڑھا دیتا ہے قائدانہ خوبیاں پیدا کرتا ہے تو وہ تمام لوگ جو ٹیم لیڈر ہیں وہ اس ڈیوریشن میں بہت اچھے سے لیڈ کریں گے اپنی ٹیم کو بہت اچھے سے اپنے کام مکمل کر سکیں گے بڑے بڑے کام کریں گے بڑے بڑے ٹاگر سا چیف کریں گے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ غرور اور تکبر بھی آئے گا تو غصہ بھی آئے گا دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتیں بری بھی لگیں گی تو یہاں پر آپ لوگوں کو ثوڑا سبر و تاہم ملک کے ساتھ چلنا ہوگا کیونکہ ہر کوئی آپ کے میار کے مطابق تو نہیں ہو سکتا نا ویسے اس دیوریشن میں آپ کو اپنے کاموں کی وجہ سے شہرت ملے گی ایک پہچان ملے گی کامیابیاں آپ لوگوں کو ملے گی اور اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے کوئی چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے جیسے اگر آپ شاعر ہیں آپ رائٹر ہیں آپ پوئٹ ہیں سنگر ہیں یا ایسا کوئی بھی ٹیلنٹ آپ کے اندر چھپا ہوا ہے اور اگر آپ وہ ٹیلنٹ اب دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں تو آپ رات و رات سٹار بھی بن سکتے ہیں اور ویسے بھی اس ڈیوریشن میں آپ کا پیسہ کمانے کی طرف رجحان زیادہ رہے گا نینے پلینز کے بارے میں سوچیں گے اور اگر ہم آپ لوگوں کی گھرے زندگی کو اچھ رہے گی محبت کے معاملات بھی بہت اچھ رہیں گے انڈرسٹینڈنگ رہے گی قربت زیادہ رہے گی لیکن جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ اپنی گھرلو زندگی میں آپ نے چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتے رہنا ہے ورنہ میہ بیوی کے رشتے میں دو تقرار ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ بہت کانفیڈنٹ رہیں گے تھوڑے متقبر بھی رہیں گے تو اس لیے آپ لوگوں کو غصہ تھوڑا زیادہ آئے گا تو گھر والوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ سپیشلی میہ بیوی کے اندر کوئی بری عادت ہے تو بری عادت آپ چھوڑ سکتے ہیں جیسے سموکنگ چھوٹ بولنا یا کوئی بری عادت ہے اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو وقت اچھا ہے اور اگر آپ کی نظر میں کوئی ایک مشکل ٹاگر تھا آپ اسے اچیو نہیں کر پا رہے تھے تو اب آپ اسے اچیو کر سکیں گے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیہ کرے اللہ آپ لوگوں کو بڑی کامیابیوں سے نوازی اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیاں دور کر دے خود بے خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکز کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ورگو برج سملہ ورگوز سورج آج اپنا گھر تبدیل کرے گا اور آنے والے پورے ایک مہینے کے لیے آپ کے بارویں گھر میں آ جائے گا اور بارویں گھر ایکسپینسز کا گھر ہے اخراجات کا گھر ہے فورن ٹرائول کا گھر ہے اسپتال کا گھر ہے اور بارویں گھر جیل کا گھر بھی ہے قید کا گھر بھی ہے اور بارویں گھر خیرات کا روحانیت کا گھر بھی ہے تو بارویں گھر میں جب سورج آئے گا سورج رہے گا ایک مہینے تک تو یہ تمام معاملات انلائٹن ہو جائیں گے روشن ہو جائیں گے تو سورج جب آپ کے بارویں گھر میں آتا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ چیلنجز تو لاتا ہے لیکن اس ڈیوریشن میں آپ لوگ بڑے سمجھدار رہیں گے قدرت کی طرف سے آپ کو ایسی انرجز ملیں گی کہ آپ ان مسائل کا حل بھی نکال سکیں گے اور ہاں اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے خاص طور پر اپنے کھانے پینے کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کھانی جو آپ کی صحت کو خراب کر دے کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کا میدہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے تو آپ نے زود حضم قرار کے ہی کھانی ہے اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ اس ڈیوریشن میں کچھ اخراجات ہو سکتے ہیں جیسے سفر پر خرچہ ہوگا ویسے اس ڈیوریشن میں اگر آپ کسی دوسرے ملک میں سفر کرنا چاہتے ہیں ویزا ایمیگریشن کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ وہ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کا روحانیت کے ساتھ تعلق ہے سپرچول ہے تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگ کہیں زیادہ سپرچول بھی رہیں گے آپ کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوگا تو اگر آپ کچھ وظائف کر رہے ہیں تو آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں اس میں آپ کو انشاءاللہ کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی وہ تمام لوگ جو کوئی بھی ایسا کام کاروبار کرتے ہیں جس میں آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جیسے آپ ایمازون پر کام کرتے ہیں کوئی آن لائن جاب کرتے ہیں فری لانسنگ کر رہے ہیں اپا وارک یا فائیور پر کام کر رہے ہیں یا ایسے کسی بھی پلیٹ فارم پر کام کرتے ہیں کہ کام تو آپ اپنے ملک میں بیٹھ کر کرتے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کہیں بھی بیٹھ کر کام کرتے ہیں اور آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آ رہی ہے تو یہ جو وقت ہے آپ لوگوں کو کچھ بڑے فائدے بھی دے جائے گا کچھ نئے کانٹریکٹس مل جائیں گے تو آپ کو اپنے کام بڑھانے میں بھی مدد ملے گی آپ کا کام اکسپینڈ ہو سکے گا آپ کو نئے پراجیکٹس مل سکتے ہیں نئے کانٹریکٹس مل سکتے ہیں وہ تمام لوگ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں کسی ملٹائی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہے ہیں یا ایڈوکیشن سیکٹر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے بھی سورج کی یہ ٹرانزٹ بہت اچھی رہے گی اب یہ معاملاتوں ہوں گے اچھے احتیاط آپ نے کیا کرنی ہے اگر آپ کا تھانہ کا چہری میں کوئی معاملہ چل رہا ہے عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے وراست کا کوئی بھی معاملہ چل رہا ہے تو آپ لوگوں نے بہت محتاط رہنا ہے کوشش کیجئے گا کہ اس مہینے میں سترہ اگست سے لے کر سترہ سیپٹمبر تک کوئی ڈیٹ ہی نہ پڑے کیونکہ اس ڈیوریشن میں اگر کوئی ایسی ڈیٹ آ جاتی ہے تو اس ڈیوریشن میں یا تو آپ کا خرچہ بڑھ جائے گا خرچہ جیسے وکیلوں کے خرچے فولیس کے خرچے ایسے خرچے بڑھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں نے تھوڑا سمجھداری کے ساتھ چلنا ہے اگر آپ کا وراست کا کوئی معاملہ چل رہا ہے تو اس میں تھوڑے ڈیلے آ سکتے ہیں تاخیر ہو سکتی ہے معاملہ لٹک سکتا ہے اور اس ڈیوریشن میں اگر آپ کا پیسوں کے حوالے سے کوئی بڑا لین دین کرنے کا ٹائم آ گیا ہے تو کوشش کریں کہ سترہ سپٹمبر کے بعد کوئی بڑی رقم لین دین کریں کیونکہ اس ڈیوریشن میں اگر آپ پیسوں کا بڑی رقم کا لین دین کرتے ہیں تو کوئی فراڈ بھی ہو سکتا ہے اس ڈیوریشن میں آپ نے سنی سنائی باتوں میں آ کر لوگوں کی چکری چپڑی باتوں میں آ کر کہیں بھی پیسہ نہیں لگانا پیسہ ڈوب سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے تو بہت محتاط رہنا ہے اس کے علاوہ آپ نے گاڑی چلاتے وقت روڈ پر چلتے وقت آپ نے ٹریفک رولز کو فالو کرنا ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ نے کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کرنا کیونکہ اس ڈیوریشن میں اگر کسی ایسے معاملے میں آپ پھنس جاتے ہیں تو تھانا کے چیری کا چکر ہو سکتا ہے اور وہاں پر اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کریں اللہ آپ لوگوں کو بڑی کامیابیوں سے نوازیں اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیاں دور کر دیں خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے گا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ لیبرا برجے ویسان لیبراز آج سورج اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے آج سورج آپ کے گیارویں گھر میں آ چکا ہے اور اگلے پورے ایک مہینے تک سورج آپ کے گیارویں گھر میں ہی رہے گا گیارویں گھر بڑے فائدوں کا گھر ہے اور سورج تمام سیاروں کا بادشاہ ہے اور جب سیاروں کا بادشاہ بڑے فائدوں والے گھر میں آئے گا تو یقیناً آپ لوگوں کو انشاء اللہ تعالی میرے رب نے چاہا تو فائدے بھی بہت بڑے بڑے ملیں گے اب دیکھئے گیارویں گھر بڑے فائدوں کا گھر ہے پرافٹ کا گھر ہے آمدنی کا گھر ہے آپ کی خواہشات کا گھر ہے خوابوں کے پورے ہونے کا گھر ہے اور گیاروہ گھر آپ کے بڑے بھائی کا گھر بھی ہے تو وہ تمام لیبرا لوگ اگر آپ کسی مسئلے میں پھنس چکے تھے تو اب آپ اپنے بڑے بھائی کی مدد سے اس مسئلے سے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس ڈیوریشن میں آپ کے دوست اور آپ کے بڑے بھائی آپ کے لیے بڑے مددگار رہیں گے آپ کے ہر کام میں آپ کی مدد کریں گے تو اگر خدا رخواستہ کوئی ایسی صورتحال میں آپ پھنس جاتے ہیں تو آپ کو اپنے دوستوں یا بڑے بھائیوں سے مدد لازمی مانگنی چاہیے وہ آپ کو انکار نہیں کریں گے تو آپ نے ہچکچانا نہیں ہے لازمی مدد مانگیے گا اس کے علاوہ گیاروہ گھر بڑے فائدوں کا گھر ہے تو آپ جاب کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ اب بڑے فائدے ملیں گے آپ لوگوں نے ماضی میں جس جس کام میں بھی محنت کی ہے اس کام کا رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا اگر آپ نے ماضی میں کوئی کاروبار شروع کیا تھا ایک لمبے عرصے سے اس کام میں محنت کرتے آ رہے ہیں لیکن اس کا رزلٹ نہیں پا رہے تھے تو اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا معاملات بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے پروفٹ آنا شروع ہو جائے گا اس کی علاوہ اب آپ کے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے سوسائٹی کے نامور لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے آپ کے خواب بہت بڑے رہیں گے آپ کے ذہن میں پلانز بہت بڑے بڑے رہیں گے بڑا سوچیں گے کچھ بڑا کرنا چاہیں گے اور اس ڈیوریشن میں آپ لوگ کافی سوشل بھی رہیں گے پچھلے دنوں میں اگر آپ نے خود کو آئیسولیٹ کر لیا تھا تو اب آپ لوگ سوشل ہو جائیں گے آپ کی پرسنیلٹی کے اندر بھی ایک مگنہ تیسی کشش آ جائے گی دوسرے لوگ آپ کی باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے آپ کی تعریف کرنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے کوئی چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے اور آپ ہوا ٹیلنٹ اس مہینے میں دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں وہ ٹیلنٹ تو آپ لوگ رات و رات سٹار بھی بن سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا اگر آپ کسی کمپیٹیٹیو اگزیم کی تیاری کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی کیونکہ وقت بہت اچھا ہے اور ویسے بھی اس ڈیوریشن میں آپ لوگ بہت کریئیٹیو رہیں گے بہت ذہین رہیں گے نئے نئے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آئیں گے کچھ نیا کریں گے اپنے کاموں کے اندر نکھار لے کر آئیں گے بہتری لے کر آئیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے کام چلیں گے پھلیں گے پھولیں گے ترقی کریں گے خوب پیسہ بھی کمائیں گے اور اس ڈیوریشن میں آپ لوگ پراپٹی سے بھی فائدہ لے سکتے ہیں اگر آپ کو زمین پراپٹی کا کام کرتے ہیں تو بڑے فائدے لینے کا ٹائم ہے اگر آپ پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں پراپٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت بہت اچھا ہے لاب لائف کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو لاب میریجز کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا اور اگر آپ ویسے بھی کسی کو پسند کرتے ہیں دل ہی دل میں پسند کرتے ہیں محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ اپنی محبت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں آپ کو آگے سے بھی پوزیٹیو ریسپانس ملے گا اور جو لوگ پہلے سے محبت کے رشتوں میں ہیں ان کی لاب لائف بہت خوبصورت ہو جائے گی شادی شدہ لوگوں کی ازدواجی زندگی بھی بہت اچھی رہے گی انڈرسٹینڈنگ رہے گی میاں بیوی کے درمیان قربت بڑھ جائے گی وہ تمام لوگ جو فیملی بزنس میں ہیں اپنے ابائی بزنس میں ہیں اپنے باپ دادا کی بزنس میں ہیں وہ لوگ بھی اب کچھ بڑے فائدے لیں گے بڑا پیسہ کمائیں گے اگر آپ کا وراثتی جائدات کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ کوئی جھگڑا چل رہا ہے تو وہاں سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ تمام لوگ جو میڈیا سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا بڑے فائدوں کا وقت رہے گا انفلینشلز کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے اگر آپ ٹھیکے دار ہیں سرکاری ٹھیکے دار ہیں تو آپ کو کوئی بڑا ٹھیکہ مل سکتا ہے اگر آپ کوئی لوٹری پرائز بانڈ خرید کر رکھتے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ کی لوٹری لگ سکتی ہے پرائز بانڈ لگ سکتا ہے اور اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو میڈیکل سیکٹر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر ہیں فارماسیسٹ ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا اگر آپ انٹرنیٹ کے ساتھ جڑا ہوا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بھی یہ وقت آپ لوگوں کو کچھ بڑے فائدے انشاءاللہ تعالی ضرور دے جائے گا دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کریں اللہ آپ لوگوں کو بڑی کامیابیوں سے نوازی اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیاں دور کر دے خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے گا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سکورپیو برجی اقرب سکورپینز آج سورج اپنا گھر تبدیل کرے گا اور آپ کے ٹینتھ ہاؤس میں آ جائے گا یعنی آپ کے کریئر ہاؤس میں آ جائے گا اور سورج جب آپ کے کریئر ہاؤس کو روشن کرے گا تو کام کی جگہ پر آپ کی پروفارمنس بہت اچھی ہو جائے گی نہ صرف پروفارمنس اچھی ہوگی بلکہ آپ لوگ کچھ بڑے فائدے بھی لے سکتے ہیں کیونکہ دسویں گھر آپ کے کریئر کا گھر ہے آپ کے کام کی جگہ آپ کا پروفیشن اور دسویں گھر میں جب سورج آتا ہے تو آپ کو اپنے کریئر میں کامیابیاں ملتی ہیں سورج آپ کو انرچیٹک بنائے گا آپ کو تیز بنائے گا پھرتیلا بنائے گا آپ کے اندر سے سستی ختم کرے گا تو اس جو ریشن میں آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں بہت بہتر ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا آپ کو اپنے سینئرز کی اپنے باسس کی اپنے کلیگز کی سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی جو عہدے میں آپ سے بڑے ہیں جو آپ کی افسران ہیں وہ آپ کی مدد کرنا شروع ہو جائیں گے گھر پر آپ کا اچھا وقت گزرے گا فیملی میمبرز کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور گھر پر آپ کا اپنے والد کے ساتھ بھی تعلق بہتر ہو جائے گا آپ کو اپنے والد طرف سے سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی اور وہ تمام سکورپینز جن کا اپنے والد کے ساتھ کوئی اختلاف چل رہا تھا والد ناراض تھے تو والد کو منانے کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے تو اچھا ٹائم آگے ہے آپ کو لازمی کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا کیونکہ سورج کی اس ٹرانزٹ کی وجہ سے آپ کے فیملی میمبرز کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے گھر والوں کے ساتھ رشتہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا آپ کی پروفیشنل لائف بہتر ہوگی کریئر جاب ہر جگہ معاملات بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے آپ کو کامیابیاں ملیں گی عزت ملے گی آپ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کو اپنے کاموں میں شہرت ملنا شروع ہو جائے گی اگر آپ کے کاموں میں کہیں بھی کوئی رکاوٹ تھی تو اب راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی کام کے جگہ پر تعلقات مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کوئی پارٹنرشی پر کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی مرضی کا بسنس پارٹنر بھی مل جائے گا جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی آپ کا اپنے سسرال کے ساتھ بھی تعلق بہتر ہو جائے گا وہ تمام سکورپینز جو ٹیم لیڈر ہیں ایک ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ لوگ انتظامی شعبوں میں کام کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنے ٹارگرٹس اچیو کر سکیں گے اپنی ٹیم کو بھی خوش رکھیں گے اور اپنے باسس کو بھی خوش رکھیں گے وہ تمام سکورپینز جو کاسمیٹکس انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کی کاسمیٹس کی کوئی دکان ہے یا کسی برینڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے عروج کا وقت ہے وہ تمام سکورپینز جو بینکنگ سیکٹر میں کام کرتے ہیں کوئی بھی ریسرچ کا کام کرتے ہیں پولیس میں ہیں انویسٹگیٹیو کسی عدارے میں کام کرتے ہیں انویسٹگیٹیو جنرلسٹ ہیں ڈیفنس میں کام کرتے ہیں آٹوموبیل انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گاڑیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دھاتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا آپ ہاؤسپیٹیلٹی انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ بڑی کامیابیوں کا وقت ہے اگر آپ کا کوئی بھی کام رکا ہوا تھا تو وہ کام چلنا شروع ہو جائے گا رکاوٹیں دور ہوں گی تو کریئر کو بہتر بنانے کے لیے کریئر کے اندر کچھ بڑے فیصلے کرنے کے لیے کیونکہ دسویں گھر میں ہے سورج اور اگلے پورے ایک مہینے تک سورج آپ کے ٹینٹھ ہاؤس میں ہی رہے گا تو آپ نے اپنے کریئر پر اب زیادہ توجہ رکھنی ہے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کریں اللہ آپ لوگوں کو بڑی کامیابیوں سے نوازی اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیاں دور کر دے خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے گا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیڈ آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سیجیٹیریس برجکاؤس سیجیٹیریانز آج سورج اپنا گھر تبدیل کرے گا اور آپ کے نوے گھر میں آ جائے گا سورج کا نوے گھر میں آنا آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا ہی آئیڈیل قسم کا ماحول بنا رہا ہے اب دیکھئے سورج تمام سیاروں کا بادشاہ ہے شہنشاہ ہے اور سورج آ چکا ہے آپ کے نوے گھر میں اور نوے گھر آپ کی قسمت آپ کا مذہب آپ کے خواب آپ کے ٹاگرز فارن ٹریول فائدے ہائر ایڈیوکیشن ان تمام چیزوں کا گھر ہے اور سورج نوے گھر کو روشن کر رہا ہے اور نوے گھر خوش قسمتی کا گھر بھی ہے تو جب نوے گھر خوش قسمتی کا گھر ہے تو آپ لوگوں کے لیے معاملات تو انچاللہ بہت اچھے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اوورال ماحول آپ کی حق میں ہونا شروع ہو جائے گا حالات آپ کی حق میں ہونا شروع ہو جائیں گے آپ لوگ بہت خوش قسمت رہیں گے اس ڈیوریشن میں آپ لوگ بڑے روحانی بھی رہیں گے آپ کی چھٹے حص بہت اچھا کام کرے گی تو آپ لوگ جو کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ کے لیے مشورہ ہے کہ اپنی چھٹے حص کی آواز لازمی سنیے گا کیونکہ آپ کی چھٹے حص جو آپ کو بتائے گی وہ آپ کے لیے صحیح مشورہ ہوگا صحیح اشارہ ہوگا اس ڈیوریشن میں سترہ اگست لے کر سترہ سپٹمبر تک آپ لوگوں کو خواب آئیں گے خواب بھی سچے آئیں گے تو اگر اس ڈیوریشن میں آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں تو اس خواب کی ایک تو تعبیر اچھی کریں امید ہے انشاءاللہ آپ کو اچھے خواب آئیں گے اور اگر کوئی اچھا خواب محسوس نہ بھی ہو تو آپ نے کسی ایسے بندے سے تعبیر پوچھتی ہیں جو تعبیر بتانا جانتا بھی ہو تو اس ڈیوریشن میں آپ کو جو بھی خواب آئیں گے وہ خواب کھوکلے نہیں ہوں گے آپ کو خوابوں میں کچھ بتایا جائے گا فیوشر کے بارے میں کچھ بتایا جا سکتا ہے یہ خواب سچے ہوں گے تو ان خوابوں کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے بھولنا نہیں ہے ان خوابوں کو ذہن میں رکھنا ہے وہ تمام سٹوڈنٹس جو کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں کسی گورنمنٹ آدارے میں جاب کرنا چاہتے ہیں تو ایسی جاب کے لیے اپلائے کرنے کے لیے اچھا وقت ہے اس کی پلیننگ کے لیے اس کی تیاری کے لیے اچھا وقت ہے کیونکہ اس وقت اگر آپ جاب کے لیے اپلائے کرتے ہیں اس وقت آپ بیج بوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ضرور ملے گی ایڈیوکیشن کے معاملات بہت اچھے رہیں گے اگر آپ روحانیت کی طرف جاتے ہیں سپیرچولٹی کی طرف جاتے ہیں مخفی علوم کی طرف جاتے ہیں سائنٹیفک ریسرچ کی طرف جاتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا ہے اگر آپ کوئی مذہبی سفر کرنا چاہتے ہیں عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت انشاءاللہ تعالی بہت اچھا وقت رہے گا اگر آپ کی لف لائف کو دیکھیں تو محبت کے معاملات بھی بہت بہتر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لف میریجز کا موسم بھی ہے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو رشتے کی بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور اس مہینے میں سترہ اگست لے کر سترہ سپٹیمبر تک جو بھی رشتہ تیہ ہوگا وہ چٹ منگنی پٹ بیا کے جیسا ہوگا اور ویسے بھی پرانے محبت کے معاملات جو پرانی محبتیں ہو گئی ہیں وہ محبتیں اب شادی میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو یہ لف میریجز کا بھی سیزر ہے اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی اچھی رہے گی ویسے کبھی کبھی آپ کی نیچر حاوی ہو جائے گی کیونکہ سجیٹیرینز آزادی چاہتے ہیں یہ کسی کے حکم کے نیچے رہ کر ایک خاص ماحول میں بند کر قید ہو کر نہیں رہ سکتے تو اس لیے اب آپ لوگ تھوڑا آزاد رہنا چاہیں گے لیکن گھرے لوگ معاملات اچھ رہیں گے لیکن میاں بیوی کرشتے میں چونکہ آزادی کچھ زیادہ اجازت نہیں ہوتی میاں بیوی کرشتے میں میاں بیوی کرشتے میں تھوڑی possessiveness بھی ہوتی ہے یہ ایک کلنگی سا رشتہ ہوتا ہے تو اس لیے تھوڑی سی تینشن ہو سکتی ہے ویسے میاں بیوی کرشتے میں ایسی کوئی بڑی خرابی نظر نہیں آ رہی اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو multiple sources سے کما رہے ہیں وہ زیادہ کمانا شروع کر دیں گے اگر آپ پہلے سے کوئی کام کر رہے ہیں کوئی ایک نیا کاروبار کھڑا کرنا چاہتے ہیں وقت اچھا ہے آپ ایسے کام شروع کر سکتے ہیں اس کے علاوہ family business کے لیے یہ اچھا وقت ہے مذہبی سفر کے لیے اچھا وقت ہے زیارات پر جانے کے لیے اچھا وقت ہے اور ہاں اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے خاص طور پر اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا ہے اور اپنی سکن کا بھی خیال رکھنا ہے آنکھوں میں کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے یا پھر سکن الرجی جیسے مسائل ہو سکتے ہیں دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے اللہ آپ لوگوں کو بڑی کامیابیوں سے نوازے اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیاں دور کر دے خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے گا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کیپریکون برج جدی کیپریکونیانس آج سورج ایک مہینے کے لیے آپ کے آٹھویں گھر میں آ گیا ہے اور آٹھویں گھر اچانک تبدیلیوں کا گھر مانا جاتا ہے آٹھویں گھر لمبی عمر کا گھر ہے موت اچانک فائدہ اچانک نقصان لوٹری ایسی چیزوں کا گھر ہے خفیہ علوم کا گھر ہے تو اب سورج آٹھویں گھر میں ہے تو یہاں پر کچھ غیر متوقع قسم کے مخالفین بھی سر اٹھا سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آ سکتے ہیں مخالف بن کر جن کی بارے میں کبھی آپ نے توقع نہیں کی ہوگی کہ یہ بندہ بھی میرے خلاف بات کر سکتا ہے تو دشمن مخالفین حاسدین ایکٹیو نظر آ رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے آپ نے بچنا ہے ایسے لوگوں پر آپ نے نظر بھی رکھنی ہے اللہ آپ کو حاسدین سے بری نظروں سے بچا کر رکھے اب دیکھئے آپ کا رولنگ لارڈ سیٹرن ہے اور دوسری طرف جو ٹرانزٹ ہوا ہے سورج کا سیاروں کا بادشاہ ہے تو سن اور سیٹرن کا آپس میں کچھ زیادہ اچھا ریلیشن نہیں مانا جاتا تو اس لئے آپ لوگوں نے بہت سے معاملات میں محتاط بھی رہنا ہے کچھ معاملات میں آپ کو مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے بہت سے تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کچھ ناپسندیدہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کچھ ایسی تبدیلیاں جو آپ چاہتے نہیں ہیں یا آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گی یا کچھ ایسی تبدیلیاں جو آپ کے حق میں نہیں جائیں گی کچھ ایسی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اور یہ تبدیلیاں آپ کی زندگی میں چیلنجز لے کر آ سکتی ہیں تو اگر آپ جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں اپنا کریئر پاس تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے مشورہ ہے کہ اس ڈیوریشر میں آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے کیونکہ یہ جو تبدیلی ہے یہ آپ کے حق میں شاید نہ ہو ویسے اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو کام کی جگہ پر آپ لوگوں کے لئے معاملات بہتر ہی رہیں گے سیلری میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواج زندگی اچھی رہے گی میاں بیوی کا آپس میں تعلق بہت خوبصورت رہے گا انڈرسٹینڈنگ رہے گی قربت رہے گی اس کے علاوہ آپ کا رجحان آسٹرالوجی کی طرف بڑھے گا نیمرالوجی کی طرف بڑھے گا میڈیٹیشن کریں گے یوگا کریں گے یا افسانوی قسم کے نظریات آپ لوگ زیادہ ڈسکس کریں گے مذہب کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا روحانی معاملات میں آپ کی دلچسپیاں تھوڑی زیادہ ہو جائیں گی فلوسیفیکل ڈسکشنز کریں گے اگر آپ کا ابائی جائداد کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ چل رہا ہے تو وہاں سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور ہاں اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنی آنکھوں کا بہت خیار لکھنا ہے کیونکہ اس ڈیوریشن میں آنکھوں کے حوالے سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں انفیکشن ہو سکتا ہے وہ تمام کیپریکونینز جو کسی آئل انڈسٹری میں کام کرتے ہیں گیسز کیمیکلز آن لائن ٹریڈ آن لائن بزنس امپورٹ ایکسپورٹ کسی ویب سائٹ پر کام کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ چلا رہے ہیں آپ ورک پر کام کرتے ہیں فری لانسنگ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم ہے آپ کے نئے کانٹیکٹس بنے گی اور نئے کانٹیکٹس بھی آپ کو ملیں گے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کریں اللہ آپ لوگوں کو بڑی کامیابیوں سے نوازی اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیاں دور کر دے خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے گا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ایکویریئنس آج سورج اپنا گھر تبدیل کرے گا اور آپ کے ساتویں گھر میں آ جائے گا سورج کا ساتویں گھر میں آنا آپ لوگوں کے لیے کچھ معاملات تو بہت اچھے بنائے گا کیونکہ ساتویں گھر شراکتداری کا گھر ہے اب شراکتداری چاہے وہ بزنس کی ہو یا پھر آپ کی شادی شدہ زندگی ہو اب جو سورج ہے یہ تمام سیاروں کا بادشاہ ہے اور آپ کا رولنگ لارڈ ہے سیٹرن سیٹرن اور سورج یہ دونوں آپس میں کچھ زیادہ اچھے دوست نہیں ہیں تو جب سورج آپ کے ساتویں گھر میں آئے گا تو میاں بیوی کے رشتے میں تھوڑی ٹینشن ہو سکتی ہے اختلافات ہو سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر جھگڑا ہو سکتا ہے تو میاں بیوی کے رشتے میں اختلافات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اپنے گھرے دو معاملات کو لے کر چلنا ہے نہ صرف گھرے دو معاملات بلکہ اگر آپ کا پارٹنرشپ پر کوئی بھی بزنس چل رہا ہے تو آپ نے اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی تعلقات کو بہت بہتر بنا کر رکھنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ اگر آپ کا اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ رشتہ خراب ہوتا ہے تو اس کا الٹی میٹلی ایفیکٹ پڑے گا آپ کے بزنس پر آپ کا کاروبار متاثر ہوگا تو آپ نے اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ تعلقات بہتر بنا کر رکھنے کی کوشش کرنی ہے اور ہاں یہ وقت ان لوگوں کے لیے کچھ شاید فائدہ مند کہہ سکتے ہیں فائدہ کا ہوگا جو ایک ٹاکسک رولیشنشپ میں فنسے ہوئے ہیں اس رشتے سے آزادی چاہتے ہیں علیدگی چاہتے ہیں تو اس وقت وہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے وہ رشتہ ختم ہو سکتا ہے ویسے اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹائم ایک ٹرانزیشن کا ٹائم بھی ہے اس ڈیوریشن میں پرانے تعلقات ختم ہو سکتے ہیں نئے تعلقات بن سکتے ہیں اور جو ایکویرینس ہیں وہ اس ڈیوریشن میں کچھ ایکسٹرا میریٹل افیرز میں بھی جا سکتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ نے محتاط رہنا ہے کہ اگر یہ ایکسٹرا میریٹل افیر والی خبر آپ کی فیملی کو پتا چلتی ہے تو معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں انہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے اپنے خاندان کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کچھ ایکویش لوگ اپنی فیملی اپنے گھر والوں کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے کوٹ میریجز کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ پارٹنرشی پر کوئی نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کاروبار کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو وقت اچھا ہے اور اگر آپ ایک عرصے سے بزنس پارٹنر کی تلاش میں تھے تو اس ڈیوریشن میں آپ کو کوئی ایک بزنس پارٹنر بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ویسے آپ لوگوں کی آمدن اچھی رہے گی آمدن پر کوئی اثر نظر نہیں آ رہا وہ تمام لوگ جو زمین کے ساتھ جڑا ہوا کوئی بھی کام کرتے ہیں کاشتکاری کا کام کرتے ہیں یا زمین سے نکلنے والی چیزوں کا کام کرتے ہیں جمسٹون کا کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ وقت اچھا رہے گا ان کا بزنس ترقی پکڑے گا پیسے آپ لوگ خوب کمائیں گے اور وہ تمام لوگ جنہیں دل کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں ہارٹ پیشنٹ ہیں یا خون کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے بلڈ پریشر کے مسائل ہیں تو انہیں اس ڈیوریشن میں تھوڑی زیادہ کیر کرنا ہوگی دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کریں اللہ آپ لوگوں کو بڑی کامیابیوں سے نوازی اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیاں دور کر دے خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے گا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ پائیسیس برجہوت پائیسیانس آج سیاروں کا بادشاہ سورج اپنا گھر تبدیل کرے گا اور آپ کے چھٹے گھر میں آ جائے گا اور پورا ایک مہینہ آپ کے سخت ہاؤس میں ہی رہے گا اور چھٹا گھر کوئی زیادہ اچھا گھر نہیں ہے کیونکہ چھٹا گھر دشمنوں کا کرزوں کا رکاوٹوں کا بیماریوں کا گھر مانا جاتا ہے چھٹا گھر مقابلے کا گھر بھی ہے تو اگر ہم مقابلوں کو دیکھیں تو چھٹے گھر میں جب سورج آتا ہے تو یہ وقت سٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا رہے گا اگر آپ کوئی کمپیٹیٹیو ایکزیم دینے جا رہے ہیں تو آپ کو واضح برتری واضح کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوسری اچھی بات یہ ہوگی کہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ اپنے پینڈنگ کام مکمل کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا تھا کوئی کام پھس گیا تھا یا کوئی کام ادھورہ آپ چھوڑ گئے تھے اور اس کی پریشانی آپ کے ذہن میں تھی تو ادھورے کام آپ مکمل کر سکتے ہیں روحانیت کی طرف بھی آپ کا روچان بڑھے گا اب اچھی بات ہے دیکھیں ایک طرف سے فائدہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے کچھ صورتحال الارمین قسم کی رہے گی کیونکہ سورج چھٹے گھر میں ہے چھٹا گھر دشمنوں کا کرزوں کا رکاوٹوں کا گھر ہے تو جب پریشانیاں آتی ہیں تو دوسری طرف روحانیت اور مذہب کی طرف آپ کا روچان بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو جب پریشانی آتی ہے تو آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں آپ کو قدرت کی طرف سے مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے اور جب آپ رب کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں نماز روزہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ذہنی سکون بھی ملتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا آپ کی اپنی پرسنیلٹی کی اندر بھی تھوڑی فلیکسیبیلٹی آ جائے گی آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ رشتہ بہت اچھا رہے گا آپ کے دوست آپ کے رشتے دار بھی آپ کی مدد کریں گے اگر آپ کا کوئی قانونی قسم کا معاملہ چل رہا ہے عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے تو وہاں سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے براستی جائدات کے حوالے سے کوئی جھگڑا چل رہا ہے تو وہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ نے کرس کے لیے اپلائے کیا ہوا تھا تو کرس کی رقم آپ کو مل سکتی ہے اور جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ آپ لوگوں نے بڑا اپنے اندر تحمل رکھنا ہے مردوباری کے ساتھ اپنے رشتے کو لے کر چلنا ہے کیونکہ اس جیوریشن میں ایگو ایشوز ہو سکتے ہیں انا کے مسائل ہو سکتے ہیں اپنے پارٹنر یا اپنے بیلوڈ کی کوئی چھوٹی سی بات آپ کو ناراض کر سکتی ہے ویسے وہ تمام لوگ جو پراپٹی کا کام کرتے ہیں ریال اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں ٹھیک ادار ہیں سیاستدان ہیں یا میڈیکل سیکٹر کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم رہے گا دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے اللہ آپ لوگوں کو بڑی کامیابیوں سے نوازی اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیاں دور کر دے خود بے خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے گا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ